جائپور دور درشن مرودھرہ کے ہردائے جائپور کے ستھاپنا دیوست کے افسر پر درشکوں کو اس سے جڑی احتیاسی کا اور رومانچک جانکاری اپلپتھ کرا رہا ہے اسی کڑی میں آج ہم آپ کو روبروک کرا رہے ہیں جائپور کے وشو پرسید اسبارک ہوا محل سے ہوا محل کا نرمان 1799 ایسوی میں مہاراجہ سوائی جے سنگھ کے پوتے سوائی پرتاب سنگھ نے کروایا تھا شہر کی بڑی چوپڑ سے گووین دیو جی کے لیے جانے والے سرہ ڈیوڑی بازار میں صد 953 جھروں کے والا یہ ہوا محل راج پوتوں کی شاہی وراثت واسطو کلا اور سنسکرتی کے عدبت مشن کا پرتیق ہے یہ محل شہر کی سب سے پراشین امارتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے پیلس آف ونڈز کے روپے وکھیات یہ محل بھگوان سی کرشن کے مکٹ کی اکرتی سے ملتا ہوا ہے ہوا محل راجستان کی راجدھانی جیپور کا ایک راجسی محل ہے اس کا نرمان سن 1799 میں پور مہاراجہ سوائی پرتاب سنگھ نے کروایا تھا اور اسے کسی راج مکٹ کی طرح واسطکار دورہ ڈیزائن کیا گیا تھا ہوا محل جو ہے یہ مہاراجہ سوائی پرتاب سنگھ جی نے بنوایا تھا 1799 میں وہ کرشن جی کے انین نے بھکت تھے انہوں نے کرشن جی کے مکٹ کو ہی سمرپت کر کے یہ مکٹ کے آکار میں پانچ منجلہ امارت بنوای شرد مندیر، رتن مندیر، وچیت مندیر، پکاش مندیر اور ہوا مندیر اس میں چھوٹے چھوٹے کئی جھینے جھروکے اور کھڑکیاں ہیں جو راج پریوار کی محلائیں یہاں پہ آتی تھی جو بھارتیج اور گنگور کی سواری ہوتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے آتی تھی یہ جو ہوا محل ہے یہ شری کشن کے مکٹ کے آکرتی کا بنا ہوا ہے اگر اپنے اس کو بہار سے دیکھتے ہیں تو مکٹ کا فرنٹ پورشن کا لوگ دکھائی دیتا ہے اور یہ اندر کا پارٹ ہے جہاں پر فنکشن وغیرہ آئی جت ہوتے تھے جب مہاراجہ سوائی پرتاب سنگھ جی اس محل میں اپنا سمیں بتایا کرتے تھے ان کے ساتھ کچھ رانیاں بھی یہاں پر وشرام کے لیے آیا کرتی تھی تو اس پارٹ کے جس پیچھے کی طرف محلاؤں کے ٹھہرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے جس کو ہوا مل کا رنیواز بھی کہہ سکتے ہیں تو الگ الگ رانیوں کے لیے الگ الگ سیکشنز بنے ہوئے ہیں اور سارے کی سارے سیکشنز ایک کوریڈور کے تھوہ کنیکٹیڈ ہیں اس محل کے دروازوں کے اوپر بہت ہی سندر چترکاری دی گئی ہے جیسا کہ آپ میرے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان دروازوں کے اوپر جو چترکاری کی گئی ہے اس جمانے میں بھی اس طرح کی چترکاریاں ہوا گردی دی اور ان کو دوبارہ سے سرکار جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ان کو ریسٹور کیا کرتی ہے رنگین کانچوں کا کام کیا ہوا ہے جیسا کہ اس دیوار میں اس ٹون کے اوپر کٹنگ کر کے رنگین کانچ لگائے ہوئے ہیں ہوا محل ایک پانچ منزلہ امارت ہے جس میں نو سو تریپن بے خط خوبصورت جالیدار کھڑکیا ہیں انہیں جھروں کا کہتے ہیں ان کھڑکیوں کو جالیدار بنانے کے پیچھے مول بھاونہ یہ تھی کہ راج گھرانے کی مہلائیں ان کھڑکیوں سے محل کے نیچے سڑکوں کے سماروں و گلیاروں میں ہونے والی روز مرہ کی زندگی کی گتیویدھیوں کا اولوکن کر سکے ہوا محل پانچ منزلہ اسمارک ہے جس کی ہنچائی ستیاسی فیٹ ہے محل کی سب سے اوپری تین منزلوں کی چوڑائی کا آیام ایک کمرے جتنا ہے جبکہ نیچے کی دو منزلوں کے سامنے کھلا آنگن بھی ہے جو کی محل کے پچھلے حصے میں بنا ہے امارت میں پیچھے کی اور بھیتری بھاگ میں ککش بنے ہوئے ہیں ہوا محل کے کھڑکیوں میں رنگین شیشوں کا انوٹھا شلپ ہے جب سوریہ کی روشنی ان رنگین شیشوں سے ہو کر ہوا محل کے کمروں میں پرویش کرتی ہے تو پورا کمرہ اندر دھنوشی آبھا سے بھر جاتا ہے ہوا محل کے بارے میں دلچسپ تک تھے یہ ہے کہ یہ امارت بینہ کسی ٹھوس نیو کے رکھی گئی ہے ہوا محل جیپور کے بیچوں بیچ اس کی رزہ اسطل پر بنا ہوا محل ہے جو اسے ایک مکٹ کی طرح شوبھت کرتا ہے